موسیقی 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 اور عبادتوں میں زیادہ تر لوگ اس مسجد کو استعمال کرے ہر مسجد رمضان میں بھرپور رہتی ہے بعض بستیاں ایسے بھی اللہ کے کرم سے حدر آباد میں جو پنج وقتہ نماز میں جمعہ کا منظر پیش کرتے ہیں اتنے مسئلیوں کی تعداد ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسجد مہلے آلوں کے لیے بھی ایک نعمت ہے مہلے آل اس کو آباد رکھے اور اس مسجد کو تعمیر کرنے آلوں کے حق میں دعا کرتے رہے ساتھ اے ساتھ نقیب ملت حبیب ملت کی صحت و سلامتی ان کی درازی عمر منجلز کی کامیابی کے لیے بھی دعا میں یاد رکھے شکریہ ملد نبی کمیٹی کی طرف سے چاش امبہ ستہویس نمبر کو بلان نگر کالا پتھر میں واقع خانخے خادریہ میں ایک سو سے زائد آسان مبارک کی زیارت کروائی جائے گی سید اسلام حسین شاہ خادری الخدری و نقشبندی سجد و نشین درگا حضرت سید عباس حسین شاہ خادری رحمت عباد شریف نگرانی کریں گے عالمی شہرت یافتہ عالم و خطیب علامہ احمد نقشبندی جنیدی کا خصوصی خطاب ہوگا کنوینیرس ملد نبی کمیٹی سید عبد الرحمان حسین شاہ خادری اور سید خالد حسین شاہ خادری نے آج راستی وزر داخلہ محمد علی اور مجلسی ارکان اسمبلی احمد پاشا خادری و معظم خان سے ملاقات کر کے جلسے ملد نبی اور اثار مبارک کا پوسٹر جاری کروایا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امت محمدیہ کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکلوس مبارک بات دیتا ہوں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے بزم اسلم ملاد النبی کمیٹی کے جانب سے بامخام خانخواہ خادریات چھلہ مبارک بلان لگر کالا پتر ادراباد رحمت عباد شریف کی خانخواہ میں یہ پولیگرام منایا جا رہا ہے الحمدللہ ہوم منشٹر محمود علی صاحب کے ہاتھوں آج پوشٹر کی رجمہ اسراوی الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی مہمان خصوصی مولانا احمد نقشبندی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا اور کثیر تعداد میں حدراباد کے علم مشاقین عظام اور دور دراز سے کثیر تعداد میں صاحب مزار کے بارگاؤں کے جانشینہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ امت محمدیہ سے خواہش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر صحب اجاریہ حاصل فرمائے اور عورتوں کا خواتین کا خصوصی گوش پردے کا انتظام رہے گا آپ تمام عمد محمدیہ سے بار بار خواہش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر صحب اجاریہ حاصل فرمائے اور سو سے زائد مخدس تبرکات کی زیارت ہوگی بامخام خانخواہ خادریہ چھلے مبارک بلان لگر کالا پھتر حیدر آبات نیٹ اور ستاویس نومبر بروز چاشمہ انتیس ربیل اول بامخام بلان لگر پر یہ منقض ہے زیارت کا احتمام بعد نماز زہر سے دیر رات تک ہوگا بعد نماز عشان عظیم عشان جلسے دے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا آپ تمام عمد محمدیہ سے خواہش کی جاتی ہے کہ زیادہ سردہ شرکت فرما کر سواب جاریہ حاصل فرمائے واخرہ دعوانہ والحمدللہ ریاستی ورکبورٹ کی تولیت اور اڈمیسٹریشن کمیٹیوں کا اجلاس آج منقض ہوا اجلاس کے بعد سحیفر نگاہروں سے باتشت کرتے ہوئے ستنشین ورکبورٹ محمد سلیم نے بتایا کہ اجلاس میں اوقافی عملہ کے قرائم میں اضافے کے ذریعے عامدنی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ قرصے سے قرائم میں اضافہ نہیں ہوا تھا ایک سوال کے جواب میں محمد سلیم نے بتایا کہ مسلم بیواؤں اور معذورین کو دیا جانے والا فضائف بہت جلد جاری کر دیا جائے گا زیلی کمیٹیوں کے اجلاس میں ارکان فقبورٹ مولانا اکبر نظام الدین سابری مولانا نصار حیدر آقا زیڑے جاوید ایڈوکیٹ وحید احمد اور انوربیک شریک تھے آج ایڈمیسٹڈیو کمیٹی کی میٹنگ تھی اور تولیت کی سب کمیٹی کی میٹنگ تھی ہے پھر کل جو ہے نا فینانس اور لیگل اور ڈولپمنٹ کمیٹی کے کل تین سب کمیٹیوں کے میٹنگ آئے یہ سب کمیٹیوں میں زیرے غور کرنے کے بعد بورڈ میٹنگ میں لے کے آئیں گے اور جتے بھی ڈولپمنٹ کے کام کام جو رکے ہوئے ہیں جو بھی پینڈنگ کام ہے جو اسٹاف کا بھی ریکمینٹ کرنا ہے جو پرمنٹ اسٹاف کرنا ہے اور اسٹاف کو بھی پرمشن دینے کا ہے یہ سب چیز کل تھوڑا سیریس ہم لوگ کل بیٹھ کر جو ہے نا پورے میمبران کے ساتھ یہ کام ہوئے گا انشاءاللہ اور آج جو ہے نا تولیت کمیٹی کے تین ای جنٹے تھے سب کمیٹی میں وہ ہوئے اور جو اسٹاف ٹیٹر کا بھی تھا تو وہ بھی اس کو پوستپونٹ کر کے ڈیریکٹ بورٹ میٹنگ میں لیں گے جب تک انکم کیا ہے وقت بورٹ کی اور تنخواہ کتی بڑھانا ہے کیا کرنا ہے اور کون سے اسٹاف کو رکھنا ہے لیگل میں بھی ہمارے پاس ذرا سلو ہے تو لیگل میں بھی جو ہے نا کچھ لیگل آفیسروں کو اپینڈ کرنا ہے چار پچ لیگل آفیسروں کو اپینڈ کر کے انشاءاللہ وقت بورٹ میں جو ہے کام ایک دم سٹانگ لی تریخے سے جو ہے نا کیونکہ کاؤنٹر جانے میں دشواریاں ہو رہے وقت کے کوٹ کو ہائی کوٹ ہویا وف ٹریمنال ہویا سیویل کوٹ ہو تو اس سے سامنے آلے فائدہ اٹھاتے اس سے تو لیادہ اللہ چاہے تو جل سے جل دو چار دن میں ہم لوگ لیگل آفیسروں لیگل آئر کو ہیئر کر کے ہم لوگ اس کو سٹانگ کریں گے لیگل دپارٹمنٹ کو کیونکہ لیگل دپارٹمنٹ میں کاؤنٹر دالنے میں لیٹ رہنے سے وہاں پر تھوڑا پرابلم ہو رہا تو وہ ایک ڈسکشن ہوا ہمارا اور فائنانس میں جانے کے لیے اس کو بھی سیریس کل اس کے اوپر بھی ڈسکشن کل پر پوسپون کریں ہم لوگ اللہ چاہے تو وف راپٹی کو ڈولپ کر کے اس کی انکم سے غریب عوام کو کیا کام کر سکتے وہ دیکھنا ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں تھوڑا بہت کر رہے ہیں نہیں بول کے نہیں بگر زیادہ تر تنخواہوں میں اس میں اس میں وف کا پیسہ چلے جا رہا جو لوگ وف کر کے گئے وہ غریب عوام کو بھی تقسیم ہونا مطلب ایڈوکیشن کے لیے اور کوئی ہاسپٹل کے لیے بیوائیوں کے لیے شادیوں کے لیے ایسا بھی وف کر کے گئے ہیں لوگ آج کیا ہو رہا وہ ایسے چیزوں میں زمانے سے کوئی بھی اس کو اٹھائیں نایشو کو آج یہ چیز کو ہم سیریس سوچیں آج میمبروں کے ساتھ ہم لوگ ایڈیسٹوڈیو کمیٹی میں بات کریں تو کل اس کے اوپر ڈسکیشن کر کے اللہ چاہے تو جو ہے نا آنے والے ٹیم میں وف کی بھی جو کرایا بھی بہت سلو ہو رہے جو لوگ خبزے کر کے بیٹے ہوئے کرایا برابر نہیں دے رہے پرانے حساب میں کرایا دے رہے ان کے کرایا بھی تو اس لیے اس کو بھی ہم لوگ دس ہزار ہے تو آپ کم سے کم چلو چار ہزار تو دیو کم سے کم پانچ ہزار تو دیو دیکھتا منی علم پانچ سو رو پہ دیئے تو کیسا تو ایسا نہیں یہ پیسہ یہ کر کے ہم اللہ چاہے تو غریب آوام میں جو ہے نا اس کو کیسا منشاہ باف کے حساب سے کام کرنا ہے ویسا کام کریں گے بلکے توڑا سیریس میٹنگ ہوئی کل اس کے اوپر ڈسکشن ہے پھر فائنل جو ہے نا بورٹ میٹنگ میں اس کو فائنل کر کے گورنمنٹ کو بھی ہم اطلاع کریں گے اور کیونکہ کیسیار صاحب کی گورنمنٹ میں جو اچھے اچھے اسکیم سے کام کر رہے ہیں تو اسی حساب سے کیسیار صاحب بھی جو ہے گرانٹینٹ سے مسیدوں کو اور گریبی آرٹس کو اور جہاں جہاں بھی ڈسٹی گو میں ہو یا ہیدراباد میں ہو کیسیار صاحب جو فنڈنگ دے رہے گرانٹینٹ سے تو وہ بھی جو ہے خابل تاریف ہے کیسیار صاحب کی کیونکہ ان کی بھی مدد سے وقبورٹ میں ان کا بھی اور سپورٹ لے کے سٹاف کو بھی ذرا سیریس لے کے جو نا آنے والے ٹھے میں اللہ چاہے تو بورٹ میٹنگ تک اس کو آپ لوگوں کو عوام میں بھی لے کے آئیں گے ہر چیز کوئی چیز خاموشی سے نہیں ہوں گی عوام کے سامنے پیش کریں گے جو بھی کام ہوئے گا عوام کو بھی معلوم ہونا ہے کہ وقبورٹ میں کیا کام ہو رہا اچھا ہو رہا ہے غلط ہو رہا کیونکہ کیسیار صاحب کی گورنمنٹ میں اتنے اسکیم سے اتنے اسکیم کوئی گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ اسکیم بھی امپلیمنٹ ہو رہے اور وقبورٹ سے بھی اچھے کام ہوئے گے گورنمنٹ کی سپورٹ لے گے کیسیار صاحب تو اب اس کے بارے میں تو آج بیٹھے تھے ہم لوگ کل بھی اس کے بارے میں بیٹھنا ہے پھر بورٹ میٹنگ میں فینل کر گے اس کو وار فوٹنگ پہ کامہ کریں گے تلک فلموں کے ادا کر آشکر کل رات اس وقت شدید زخمی ہو گئے جب ان کی کار سمشابات کے پاس آٹو رنگ روڈ پر اُلٹ گئی بتا جاتا ہے کہ وہ ویجوانہ سے حضراباد واپس ہو رہے تھے ان کا ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا مخامی پولیس نے انہیں خریبی دوا خانے کو منتقل کیا پولیس کے مطابق ان کی سید رفتار کار کار ٹائر فلائٹ ہونے کے بعد کار بے خوابو ہو گئی تھی ایر بیک کی وجہ سے انہیں زیادہ چھوٹے نہیں آئیں اندرکک کی Van학 آپ نے مانچ کار Hobar ماشین خیار رابط ہوں اندرک کار ока ٹائر�� ٹائر اور ایدی و 집에 لئے اگر محضر محض رے گئی frenchا گaziekر ترجموز رسم mình بھی شروع این اکارو اید بینز لو ترائیبل جیس تینرو اکارو تایرو بلاست آئی بلاست آئی کار کونچوم انکانٹرولبلبل سٹیت لو ڈی ویڈا نیگوث کنی پکک سایدو طاپ لی پکک بایپ پو پڑپے اندی پڑپے اندو اید اپ پوزٹ ساید آج چیا ویڈکل او پڑٹے آگی امدلونچی family گرن امدلو towards the car اچھے رانت پپڑڑک راشیکر کار at ایدنٹی پیش روی ہے میں remarks کروں گا خотив می제를 나�åt آپ کو میرے چلینckو شکریہ بدلے ہوگی صرف آپ کو چند 진یم مجانگوج Mike نےhte JFK کہ میں سکتون گے کوئی کریں فروpreظ بتاکر کریں �를 شد لفتاو سقم Poss Mitarbeiter م رانشیکرگر lesson رانشیکرگر رانسان اور کیوں Teraz اب اگر فرید مرجک لائیں نبی رانسان اور کی طرف کچھ سٹیشن کچھ سٹیٹمنٹ ہی باآلیاں چپٹارو تپک کوندا راش شکرگا کچھ بیٹری کا فیلائن اپڑو می بیل چوزپنے رنڈم ماننارو اس تاغن چپٹارو جارگند ہی دی it's a definitive major accident کانی راش شکرگا ابھیما نینچ اندری پریمو ابھیما نم تو he is safe چالا شیمانگ بائٹ پٹارو می اندری love and affection کی thanks and thank you once again موسیقی کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سرویسز کو ترجی دیں ہر جو عمرہ کرنے والوں کے لیے quality service ایسی کہ آپ مدتوں بھولانا پائیں اور انڈیویجبلز کی سہولت بھی international اور domestic air ticketing visa endorsement visit visa immigration اور passport online کی سہولت بھی دستیاب ہے ہر ماں عمرہ کے دو گروپس روانہ ہوں گے مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بلکل خریب قیام تینوں وقتوں پر ہیدربادی غزائیں لگجری ہوتل میں قیام اے سی بسے زیارتوں کی سہولتیں آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیش کش لیے مینیجنگ ڈیریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی اکبر ٹرائبل سرویسز سالار جنگ کامپلیکس دیوان دیوڑی حیدرباد مہاکالی سکندرباد میں ایک نامعلوم شخص نے ایک تاجر کی آنکھ میں مٹچی پوڑو دال کر اس کے پاس اتیس لاکھ روپے کے رقم چھین لی پولیس کے مطابق روحی جیولیس میں کام کرنے والا روپ رام اپنے مالک کے کہنے پر پارٹ مارکٹ میں نواکر جیولیری کے پاس سے رقم لانے گیا تھا جب وہ رقم لے کر بیلڈنگ کی عمارت کی پہلی منزل سے نیچے اتر رہا تھا ایک شخص اس کے خریب آیا اور حملہ کر کے رقم لوٹ لیا اپنی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس مہاکالی مصروف تحقیقات ہے راجو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی پولیس نے کرراہ شمشاباد کے ائرپورٹ پر کارڈانسچ منظم کیا سو سے زائد پولیس والوں نے اس میں حصہ لیا چھے کیپ کو جو غیر خانونی در پر چلائی جا رہی تھی ضبط کیا گیا کارڈ ریوروں کی شکایت پر یہ کارڈانسچ کی گئی سکندراباد ریولے پولیس نے مشہور پاردی گینگ کو گرفتار کر لیا ہے سپریڈنٹ رائنگوے پولیس سکندراباد رائنگوے پرشات نے بتایا کہ یہ ٹولی مسافرین کو لوٹنے کے لیے ریلوے کا اپ استعمال کرتی تھی اور ٹرین کے اوقات اور دوسری معلومات حاصل کیا کرتی تھی وہ چوری چکاری کے کاموں کے لیے سکنل سسٹم سے بھی شیل شار کرتے تھے رات کے اوقات میں کسی ٹرین سٹیشن پر ٹرین کے آنے سے دبز گھنٹہ خبر ہی وہ چوری کی تیاری کنڈیا کرتے تھے گرفتار شکدان کے نام بالا جی شری رنگ شنڈے امول شنڈے انمول گیتک شدیر رام شہدر رندیل پروہید گورک وینوت سکرام جادو اور بابو موہن بتایا جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ گینگ کے لیڈر عوینا شکالے کو پونے پولیس نے پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے اور ایروڈا جیل میں خید ہے جبکہ اس کا ایک اور ساتھی مفرور ہے یہ گینگ موتا موڈا ٹرین لو منہ آندھر پر دیکھش چینڈے ہیں گھتی انہٹپوری ایریہ بچھی وہ کا آئیدو ٹرین لو سکلن ٹیمپرین گیشی آئید آفینس لچیشن ہے گھتی انہٹپوری ایریہ آ ترواہت منہ جرگنے محبوم نگر لو جرگنے آفینس لے لو موڑ بیکل سو جیشا رونڈو شوپٹ ڈیزے ایرس ایک بولیر آلڈی منہ موڑکا رونڈو شوپٹ ڈیزے ایرس ایک بولیر و آنالو کریم بیکلس نی منہ سینجے شام اب پڑک که ایروں عرش چیشام اب پڑک که ایروں اب پڑک که ایروں بانگارم رکاور جیشام نینلو پرابٹی موطتا موڑتا موڑ میلو گانیش بوونس لے موڑتا 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 موڑت پولیس نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ٹالنے کے لیے زائد فورسس کو تائینات کر دیا ہے۔ عبداللہ پور میٹ میں گوشتہ دنوں ایک خاتون یمارو کو زندہ جلا دینے کے واقعے سے محکم مال کے عدداروں میں اس خضر حیبت اور ذہشت پھیلی ہوئی ہے کہ وہ عوام کی مہینوں سے پڑی درخواستوں کی فوری ایک سوئی کر رہے ہیں۔ دلے کرنول کے علاقہ اڈر میں ایک خاتون بوتل میں پٹو لیے وے یمارو آفیس پہنچ گئی جسے پوری دفتر میں سنسانی پھیل گئی۔ اتلاعہ ملنے پر پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ یمارو اپنے دفتر سے باہر نکلے اور اس خاتون سے ملاقات کی اور اس کے درخواست کی فوری ایک سوئی کرنے کا تائی خون دیا۔ یہ ہوتا ہے موت کا ڈر اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے۔ ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز، امدہ کوالیٹی، نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ سکول، کولیج، کورپیٹ، آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائیٹی، سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز، ویجن اگر کولنی بیزائیڈ ریان ہوتل ہیدرباد، ڈیریکٹر سید راشد علی، فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور، ٹاپ جگتی آدم نے آج ہوئے ایک عجب واقعے میں باپ نے اپنے ہی اکیس سالہ بیٹے کو شاہکو گھپ کر مان ڈالا پولیس کے مطابق پیدگی پلی منڈل کے موزے دمالا کونٹا میں باپ رمیش نے اپنے بیٹے جال اندر پر شاہکو سے تابر توڑ وار کر دیئے جس سے اس کی برسنے مقام موت ہو گئی خاندانی جھگڑا ختل کی وجہ بتائی جاتی ہے رمیش واردات کے بعد فرار ہو گیا سلطن نشین خانو ساس کا اوصل جی سکندر ایڈی نے مجالی سے مقامی پر زور دیا کہ وہ عوام سے وصول کیا جانے والا لیبریلی سیس لیبریلیوں کو ادا کرے تاکہ ریاست میں لیبریلیوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکے نلگندہ میں ڈسٹرک لیبریلی کے ہاتھے میں ریڈنگ حال کا سنگیہ بنیاد رکھنے کے بعد سکندر ایڈی نے بتایا کہ ان کے ایم پی فنڈ سے تقریباً چوبیس لاکھ روپے کے سرفے سے یہ عمارت تعمیر کی جا رہی ہے حال کی تعمیر کے بعد مسابقی امتحانت میں تیاری کرنے والے سیکلوں طلبہ کو فائدہ ہوگا انہوں نے بتایا کہ گرام پچھا ہے تھے لیبریلی ٹیکس ہی نہیں بلکہ دوسرا ٹیکس بھی ادا نہیں کر رہے ہیں سندہ نسین گندہ لیہ سمستہ ڈیس ریزر نے بتایا کہ سوریہ پیٹ کی لیبریلی سو سال خدیم ہے ڈسٹرک لیبریلی صدر ریکھا بدلہ دری نے بتایا کہ روزانہ تین سو سے زائد افرات اس لیبریلی سے استفادہ کرتے ہیں شوسینہ کے سپریمو ادو ٹھاکرے نے آج کانگریس کے خائدین سے ملاقات کے بعد بتایا کہ ریاست میں تشکیل حکومت کے لیے باتشیت صحیح سمت میں جاری ہے اور بجل کوئی فیصلہ لیا جائے گا مہارا شاہ پردیش کانگریس کے صدر بالا صاحب تھاروٹ نے بتایا کہ ادو ٹھاکرے سے ملاقات خیر سوگالی تھی اور کہا کہ ان کی باتشیت مضبط خدم کی نشاندائی کرتی ہے ادو ٹھاکرے نے نوائی علاقے کی ایک ہٹل میں جن خائدین سے ملاقات کی ان میں سابق سیبنیسٹر عشوک شاوان سینئر لیڈر مانک راو ٹھاکرے شامل تھے مہارا شاہ پردیش صدر راج کے نفاس کے دوسرے دن ہوئی باتشیت سے کئی فیشکانسیں کی جا رہی ہیں یاد رہے کہ کانگریس کے سینر خائدین ملک ارجن کھرگے احمد پٹل اور کیسی وینو گپال نے انسی پی کے صدر شرط پور سے کل باتشیت کی تھی اور شیو سینہ کے ساتھ ایک مشترک کا عقل ترین ایجنڈا بنانے پر زور دیا تھا انسی پی نے سلسلے میں پانچ رکنک کمیٹی خائم کی ہے سروٹ نے کہا کہ کانگریس کو توقع ہے کہ باتشیت کا عمل تیزی کے ساتھ مکمل کر لیا جائے گا اور کہا کہ شیو سینہ کو دونوں جماعتوں کے سامنے اپنا موقف واضح کرنا چاہیے ادھو ٹاکرین نے کہا کہ ہمارے پاس شیما ہے ہم مل بیٹ کر باتشیت کریں گے اور کچھ نہ کچھ تیہ کریں گے ایک سو پانچ ارکان کے ساتھ بی جے پی کے بعد شیو سینہ دوسری بڑی پارٹی ہے جس کے ارکان کی تعداد 56 ہے جبکہ انسی پی کے پاس 54 اور کانگریس کے پاس چموالی سرکان ہے وزرزم نویز نمودی نے توقع ظاہر کی کہ برازیل میں جاری برکس چوٹی کانفرنس کے ارکان بمالک میں معیشت کی بہتری ہوگی اور ایک دوسرے کے تحضی بھی رشتے مضبوط ہوں گے وزرزم گیارویں برکس چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے دو دن کے دورے پر یہاں پہنچے وہ برازیل کے صدر چھرپ بولسو نارو کے علاوہ کئی آلنی خائدین سے ملاقات کریں گے نریندر مودی چھٹی مرتبہ برکس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں برکس ممالک میں برازیل روس انڈیا چائنا اور ساؤت آفریقہ شامیل ہیں کنیڈا کے چیپ نیسٹر بی ایس ادروپا نے آج سپریم کورٹ کے سویسلے کا خیر مقدم کیا جس میں اس نے کانگریس اور جنتہ دل کے ناہل سترہ آرکان اسمبلی کو مجوزہ زمنی چناؤں میں حصہ لینے کی اجازت دی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی تمام سترہ اسمبلی علقوں پر مقابلہ کرے گی اور انہوں نے آرکان کو بی جے پی میں شامل کر لیا جائے گا سترہ کے مجملہ پندرہ علقوں میں پانچ ڈسمبر کو چناؤں مقرر ہے کنیڈا کھائی کورٹ میں جاری مقدمے کے پس منظر میں دو نشیستوں مسکی اور راجہ راجشوری میں چناؤں کو رکھ دیا گیا ہے سابق سپیکر کیا ریمش نے تمام باقی سترہ آرکان اسمبلی کو ناہل خرار دیا تھا سپریم choice سپریم-)� جاتے پغیدوں کو ړ Andrew ڈالے والوس علم幫edly اپ ویچائیں اور مطاز سے جامل، ج tight că آن سے جاتے ہیں sponsorship کو مجھ بڑی خورا گ sue مواصلات جاتے ہیں، پچnier بڑی خورا گد سامات سے مجھ بڑیirasam Sales اگرن فر موسیقی موسیقی سینئر ایڈوکیٹ نریندر خودہ نے بتایا کہ چیف جسٹس کا مقدمہ کا فیصلہ سنائے جب عدالت میں ان کی موجودگی سے مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا موسیقی موسیقی کابل میں آج ہوئے کاربنگ دھماکے میں سات افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے یہ دھماکہ صبح سوہ سات بجے کابل کے خصابہ علاقے میں پیش آیا جس سے پورا علاقہ دہل کر رہ گیا کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے سرکاری ترجمہ نصرت رحیمی نے بتایا کہ زخمیوں کو دواخانے میں شریک کروا دیا گیا ہے اب تک کسی نے بھی دھماکے کی ذمہ داری خبول نہیں کی کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سرویسز کو ترجی دیں حج عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالیٹی سرویس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں اور انڈیویجولز کی سہولت بھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائر ٹکٹنگ ویزا انڈوسمنٹ ویزٹ ویزا ایمیگریشن اور پاسپورٹ آن لین کی سہولت بھی دستیاب ہے ہر ماہ عمرہ کے دو گروپس روانہ ہوں گے مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بلکل خریب قیام تینوں وقتوں پر ہیدربادی غزائیں لگجری ہوتل میں قیام اے سی بسے زیارتوں کی سہولتیں آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیش کش لیے مینیجنگ ڈریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی اکبر ٹرائبل سرویسز سالار جنگ کومپلیکس دیوان دیوڑی ہیدرباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ملتے رہے جای ہے